ہمیں تو 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 آج 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 ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تھوٹل باڈی تھوٹل باڈی میں کون کون سی وائر آ رہی ہیں کون کون سی سکنل ہیں کہاں جا رہے ہیں اور کیا اس کا طریقے کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس میں کون کون سی وائر کہاں کہاں چاہ رہی ہیں اس ویڈیوز کو جو انا آپ کو پوری کمپلیٹ دیکھیں اگر آپ دریمیان میں جو انا ویڈیو چھوڑ دیتا ہے تو اس لئے رہا آپ ویڈیوز پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو جو انا سمجھ آ سکے ویڈیوز آپ تھوڑی تھوڑی دیکھیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو جو انا کوئی سمجھ نہیں آتی اور جو انا آپ کو اٹھا نقصان ہے اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیوز ہیں چینل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والے ہر ویڈیوز جو انا ٹائم سے ملتی رہیں ٹھیک ہے یہا ہاہ جو Genk کر رہے ہیں یہاں اگر ہے ہمارا ثروٹل باڈی سربسلی ٹھیک یہاں ہماری ثروٹل باڈی ہے اسے ہم اول زوم کر لیتے اچھا ہماری ثروٹل باڈی کی طوٹل جیو انا چھوئے ہوتی ہیں ٹیو ، یہ ایک دو تین processo پانچ میں انوازد حکوم پانچ باکعرو ہوتی ہیں ان میں اکثر 늘ہا ہفاؤ ہوگر آپ نے نوٹ کیا ہونانےfillers دوارشات موٹی ہوتی ہیں باقی کوئی چارج وائر نا وہ کچھ پتلی ہوتی ہے مطلب ان دو وائر سے تھوڑا پتلی ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ دو وائر جو نا وہ موٹر کی ہوتی ہے اب میں آپ کو ان کے سیننل کا بتا دوں ایک ہوتی ہے ایم مائنس مطلب ایک موٹر کا نیگیٹیو ایک موٹر کا پوزیٹیو موٹر کیا موٹر تھوڑی کے اندر ایک موٹر لگی ہوتی ہے جو تھوڑل کا اینگل ہے جو تھوڑل کا سکھا جسے بولتے ہیں آم زبان میں تھوڑل کے سکھوں کو اوپن اور کلوز کر رہی ہوتی ہے وہ موٹری کروار ہوتی ہے اس کے اندر موٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا چار مردوار کا جو سنگھنے لے وہ ہے وی ٹی ای ٹو کا ٹھیک ہے پھر یہ وی ٹی ایک ہے پھر وی سی کے اور ای ٹو کا ہے ہی ٹو کا ہے یہ کمپیوٹر گراؤنڈ ہے ہمیں یاد رکھنا ای ٹو جہاں بھی ہوگا وہ کمپیوٹر گراؤنڈ ہوگا ٹھیک ہوگا اب ہم اس کے ویر کے بارے میں سمجھتا ہے یہ ہمارے پوری تھوڑل باڈی ہے جو بلنگ کر رہی ہے اب ہم کنیکشن دیکھیں گے کہ اسیم میں کون کم سے ویر جا رہی ہے اور کہاں کم سے جا رہی ہے ٹھیک ہوگا ہم آج اس ٹو کو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ایم مائنس کا جو ہے نا ایم جو ہے نیگیٹیو موٹر کا جو نیگیٹیو ہے نا وہ آ رہا ہے ایک نوبر وائر ہے تھرٹل برٹر کی گریپ کی تھرٹل برٹر کے گریپ کی ایک نوبر وائر جو ہے نا وہ اسیم کے جا رہی ہے ایک تالیس مرپین پہ سمجھا گی وہ کہتا ہے موٹر کے جو مائن نہیں مائنس مولا آج کے ایم مائنس کا جو ہے وہ کمپیٹر ایک تالیس مرAPPین پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے موٹر کا جو میان آر amanیا شادتیو ہے دو نمٹ کاре مائنس کیا لیٹا کے سر طرح territory stones ج ROM یک asc ہے کمپیوٹر کے ایک تالیس نمبر پن پہ موٹر کے جو پوزیٹیو ہے وہ موٹر تھرٹل بارڈی کا دو نمبر وائر جو ہے وہ جا رہے ہیں سیدھا بیالیس نمبر پن پہ اسیم کے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو ہے نا چار نمبر وائر تھرٹل بارڈی کی جو چار نمبر وائر ہے یہ پن نمبر چار یہ ساتھ میں لکھا ہوا اس کا پہل ہے یہ پر نمبر ہے ٹھیک ہو گا یہ چاڑ نمبر ہے وہ کہتا ہے ڈو کا جو سنگل ہے نا چاڑ نمبر وائر ہے جو سیدھا نکلپ لیا ہے ریٹ کلور کی وائر ہے اور اسیم کے ایک سو چود credential لیس نمبر پن پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے نا ڈو کا سنگل پر косی نمبر وائر ہے جو ایک ہیڑ کلورن کی وائر ہے اور سیدھا جاری ایک سو چودہ نمبر پن پہ ٹھیک ہے نا؟ جس کے کمل میں سے کے ایک سمبت ایک سو چھوڑی نمبر پندر 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 پند پھر آگے بی سی تھرٹلا باری کا پانچ نمبر گریٹ کلیب کی پانچ نمبر بائر ہے تو فکر ٹھیک ہے نا ڈیلیپ کے آریا ہے اس سے ایم کے ستا robotics کا ٹھیک ہوں گے یہ ایدر سمیل ارائس کا پانچ سی نمبر کلیتن وائر سے ٹھیک ہے نا تم آ د authority سیدھا اسیم کے ستا سٹ نمبر گریپ پہ ستا سٹ نمبر پنٹ پہ ٹھیک ہوگیا نا اور ای ٹو جو ہے راٹل باٹی کے گریپ کی تین نمبر جو وائرل ٹھیک ہوگیا نا وہ سیدھا آ رہی ہے اسیم کے اکانوے نمبر پنٹ پہ ٹھیک ہے یہ اب آپ کو بات سمجھا گئی ہے یہ آپ کو لازمان جو ہےنا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک نمبر وائر جو آ رہی ہے سیدھا اسیم کے اکتالیس نمبر پنٹ پہ اس کی چار نمبر وائر آر یا سیدھا ایسی ایم کے چودہ نمبر پن پہ ایک سو چودہ نمبر پن پہ اس کی چھے نمبر وائر آر یا سیدھا ایسی ایم کے ایک سو پندرہ نمبر پن پہ اس کی پانچ نمبر وائر آر یا سیدھا ایسی ایم کے ستا سٹھ نمبر پن پہ اس کی ایتین نمبر وائر آر یا سیدھا ایسی ایم کے ایک آنوے نمبر پن پہ یہ ہے اس کا الیکٹرک وائرنگ ڈائیگرام تھراتر باڈی سب اسمبلی کا بڑی کام کیسے کرتے ہیں یہ یہ ہوا ہے یہ سارا اس میں ہے اس پہ جانا سپیسیفک ریزیسنس جانا اس کی انسپیکشن پہ جانا ویڈیو میں الگ سے بناؤں گا اور آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گے اس کی انسپیکشن کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے نا یہ اس کا طریقہ کار ہے باقی جانا اس کی اگر جیسے ہم اس کی ٹیوننگ کو تھراؤٹل ہوگا کرتے ہیں اس کی جانا آر ای پہ ہم ہائی ہو ہو جاتے ہیں اس کی آر پہ ہم جانا سٹیبل کیسے ہوں گے اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ ساری میں نے اپلوڈ کی ہوا ہے ہر گاڑی کی تقریبا مان پنٹ سیکسی وان پنٹ تھری کی وان پنٹ ایٹ کی اور بھی ہونڈا سیوکس کی بھی ہر گاڑیوں کی تقریبا میں نے جانا ویڈیوز اپلوڈ کی ہوا ہے اگر کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکسن میں پہنچ سکتے ہیں اگر کوئی ریپیرمین ہو چاہیے ہو کسی بھی گاڑی کی یا کسی بھی گاڑی کی جو نے ڈائیگرام چاہیے ہو تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہوگا نا اپنا خیال رکھیں اپنا گھاروانوں کا خیال رکھیں پاکت ہوتکی نماز پڑھیں ٹھیک نا زیادہ سے زیادہ پوشش کریں اور یہ دوسرے شیئر کریں دا کہ دوسروں لوگوں نے بھی فائدہ ہو سکے اوکے